موسیقی اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل نعیم اختر افیشل ناظرین اکرام اسلامی معلوماتی اور سبق اموز اس سے وہ کہانیاں سننے کے لئے میرا چینل سبسکرائب کرنے لائک کرنے اور ساتھ ہی لگے جنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہار نئی آنے والے ویڈیو آپ کو مصول ہو سکے ناظرین اکرام چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف آج کا قصہ ہے حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ نہو کی شہادت کا حضرت انس بن نظر ایک صحابی تھے جو بدر کی للائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کو اس چیز کا صدمہ تھا اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان للائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا ان کی تمنہ تھی کہ کوئی دوسری للائی ہو تو حوصلے پورے کر دوں اتفاق سے عہد کی للائی پیش آگئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے عہد کی للائی میں اول اول تو مسلمان کو فتح ہوئی مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکاست ہوئی وہ غلطی یہ تھی کہ عزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کام دیشہ تھا جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھا یہ لوگ بھی اپنے جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور مالِ حنیمت حاصل کیا جائے اس جماعت کے سردار نے مانا بھی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعہ تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹنا مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے واسطے تھا وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو حالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا مسلمان بے فکر تھے اسی اچانک بے خبری کے حملہ سے مغلوم ہو گئے اور دانوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشانی میں بھاگنے لگے حضرت انس روزی اللہ تعالیٰ نہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صاحبی حضرت صاحب روزی اللہ تعالیٰ انہوں آ رہے ہیں ان سے کہا کہ اے ساتھ کہاں جا رہے ہو خدا کے قسم جنت کی خوشبو عوض کے پہاڑ سے آ رہی ہے یہ کہہ کہ ترواز تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے حجوم میں گس گئے اور جب تک شہید نہیں ہو گئے واپس نہیں ہوئے یہ حادث کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چلنی ہو گیا تھا اسی سے زیادہ زخم تیر اور دلوار کے بدن پر تھے ان کی بین نے اگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا سچ ہے کہ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کا قوم میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزا آنے لگتا ہے یہ حضرت آنسل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگ رہے تھے اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزا آنے لگتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا الْمُمِينَ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک و شریر ضرور کر دیں